پریئر تھیو فلس میں آپ کو کرمان اُسار ان سبی گھٹناوں کے بارے میں لکھ رہا ہوں جو ہمارے بیچ گھٹیں تاکہ آپ ہر بات کے بارے میں سمپورن ستھے کو جان سکیں جن دنوں اگستس قیسر روم کا شاسک اور مہان حیرودیس یہودیہ کا راجہ تھا پرمیشور نے ناصرت شہر کی ایک گواری کے پاس جبرائیل سرگدود کو بھیجا اُس گواری کا نام تھا مریم ہے بھی اتنا ہو مریم آپ پر پرمیشور کا نگرہ ہوا ہے آپ گروتی ہوں گی اور ایک پتر اتپند ہوں گے اور آپ اُن کا نام یہ شروع رکھنا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تو کوواری ہوں پویتر آتما آپ پر اُترے گا اس کارنوے پویتر بالک پرم پردھان پرمیشور کے پتر کہلائیں گے تدھا ان کے راجہ کا کبھی انتنا ہوگا مریم یہودیہ کے ایک نگر اپنی چچے ری بہن الی شیبہ کے پاس گئیں جو سویم عدبوت روب سے گرب ودی تھی الی شیبہ مریم بہن مریم تم سب ستریوں میں دھنیا ہو دھنیا ہے وہ بالک جو تم جنوگی کہ جیسے ہی میں نے تمہارا پرنام سنا بچہ آنن سے میرے گرب میں اچھل پڑا میرا پران پربو کی ستتی کرتا ہے اور میری آتما میرے اُتھار کرتا پرمیشور میں خوش ہوئی اب سے سب یک کے لوگ مجھے دھنیا کہیں گے ناصرت نگر کے سب لوگ سنو کہ کیسر اگستوس کی آگیا سے گلیل اور یہودیہ پرانت کے سبھی نیواسیوں کی گنتی ہوگی اسی لیے سبھی لوگوں کو اپنے وطن میں جا کر شیگر ہی نام درش کروانا ہوگا اور مریم اپنے منگیتر یوسف کے ساتھ نام لکھائی کے لیے یہودیہ کے نگر بیتلہم گئی پر بیتلہم میں انہیں ٹھہرنے کی جگہ نہ ملی انہیں کیول گوشالہ میں ہی جگہ مل سکی دیش کے اُس بھاگ میں کچھ چروہ ہے رات کے سمیں اپنی بھیڑوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے تب ہی پرمیشور کا سورگ دودھ پرکٹ ہوا اور پرمیشور کے تیج نے انہیں گھیر لیا آج کے دن داؤت کے نگر میں تمہارے لیے ایک اُدھار کرتا جن میں ہے ارثات مسیح ربھو چرواہے شی گرہی چرنی میں جن میں نوزاد شیشو کو دیکھنے چل پڑے وہ ان پرثم لوگوں میں گنے گئے جنہوں نے کماری ماتا دوارا اُدھار کرتا کے جن کا سوسماچار پھیل آیا ایک ہفتے بار موسیقی